ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں دو مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں ہم کھانے کا معافظہ ادا کریں گے بڑھیا بڑی غریب تھی وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے پسوا کر لاتی ہوں تم کچھ انتظار کرو کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستہ میں زوردار ہوا چلنی شروع ہوئی آٹا حوالے اڑی بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے بڑھیا نے رونا شروع کیا اتفاق کی بات ہے کہ راستہ میں حضرت سلمان علیہ السلام مل گئے آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سین تھے آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی آٹا اڑ گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے میرا باپ بادشاہ ہے جا اس سے فریاد کر بڑھیا حضرت دعود علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر چلی گئی حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا ہوا کے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ کروں پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ دو بوری اناج بڑھیا کے حوالے کر دو بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستہ میں پھر سلمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ نے دو بوری اناج دیا ہے وہ میں لیے جا رہی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جا اور گزارش کر کہ مجھے وہی اٹھا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی ہے بڑھیا نے حضرت سلمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا اور بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو سلمان علیہ السلام نے بتائی تھی بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کس کی کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کمسین لڑکا ملا تھا اسے تمام ماجرہ سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے حضرت دعود علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلمان کے اور دوسرا کوئی نہیں اس طرح کی بات کر سکتا آپ علیہ السلام نے سلمان کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے اٹھا لے کر دوں یہ بات تو میرے لئے ناممکن ہے سلمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی آپ دعا کریں تو وہی اٹھا واپس آ سکتا ہے آپ نے دعا کی اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا حضرت دعود علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا اٹھا کیوں لے کر اڑ گئی ہو جواب ملا کہ اللہ کا یہی حکم تھا پھر حضرت دعود علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں ایک سراخ ہو گیا جس سے کشتی ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا کشتی میں بیٹھے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ دعود علیہ السلام کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں ان کی دعا قبول ہوئی ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس بڑھیا کا آٹھا اڑا کر کشتی کا سراخ بند کر دوں میں نے ایسا ہی کیا یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا حضرت دعود علیہ السلام نے مال کے دو حصے کیے ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلمان علیہ السلام کو بادشاہی دی کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مسلحت کا راز معلوم ہوا یہاں علی بھائی ویڈیو اور آپ کے لئے دکس لیول انفو نیچے دیئے گئے بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سب سے پہلے